موسیقی ویسرچ ڈور کے معزز ناجن کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناجن کرام آج کی وڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیا انسان بندر سے انسانی شکل میں آیا یا اللہ تبارک وطالعہ نے انسان کو خلق کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کے عالم وجود میں آنے کا مسئلہ آج علمی نقطہ نگاہ سے بحث کا ایک نیا دروازہ کھولے ہوئے ہیں اس لیے کہ ارتکاف رستوں کا یہ دعویٰ ہے کہ مجودہ انسان اپنی ابتدائی تخلیق اور تکمین سے ہی پیدا نہیں ہوا بلکہ کائنات ہست و بود میں اس نے بہت سے مدارے تیہ کر کے مجودہ انسان کی شکل حاصل کی ہے اس لیے ابتدائی حیات نے جمع دات اور نباتات کی مختلف شکل اختیار کر کے ہزاروں بلکہ لاکھوں برسوں بعد یہ درجہ بدرجہ ترقی کرتے کرتے مجودہ شکل پائی ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ شروع میں انسان پانی کی جونک تھا پھر طویل مدت کے بعد ہیوانات کے مختلف چھوٹے بڑے طبقات سے گزر کر مجودہ انسان کی شکل میں وجود پذیر ہوا اور دوسری طرف مذہب یہ کہتا ہے کہ خالق کائنات نے انسان انسان اول کو آدم علیہ السلام کی شکل میں پیدا کیا اور پھر اس کی طرح ایک ہم جنس مخلوق ہوا کو وجود دے کر کائنات عرض پر نسل انسانی کا سنصلہ قائم کیا اور یہی وہ انسان ہے جس کو خالق کائنات نے تمام مخلوق پر برتری اور بزرگی عطا فرمائی ہے اور امانتِ الٰہی کا بھار گرہ اس کے سفرد کیا اور کل کائنات کو اس کے ہاتھ مسخر کر کے خلافت اور نعابتِ الٰہی کا شرف اس کو ہی بشکا اسی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآنِ مجید میں ارشاد فرمایا بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین انداز میں بنایا اور ساتھ ہی یہ بھی انکشاف کر دیا کہ بلا شبہ ہم نے نسل آدم کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بشکی اور اس کے بعد فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں زمین پر آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اور ارتقاء پرستوں کے دعوے کو رد کرتے ہوئے مذہب کہتا ہے کہ ہم نے بارہا امانت آسمان اور زمین پر پیش کی امانتِ الٰہی کے بھار کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس بھار کو اٹھا لیا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء اور مذہب کے درمیان اس خاص مسئلہ پر علمی تضاد ہے یا دونوں کے ملنے کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے خصوصا جبکہ علم اور تجربے نے یہ حقیقت وشگاف کر دی ہے کہ دینی اور مذہبی حقائق اور علم کے درمیان کسی بھی مواقف پر تساط نہیں ہے اگر ظاہری سطح پر کہیں ایسا نظر بھی آتا ہے تو وہ علم کے بعض حقائق مستور ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے آج سائنس نے بے پناہ ترقییں کر لی ہیں انسان نے انسانی زندگی کو لمبا کرنے کے لیے مختلف تجربات کیے لیکن بعض حقائق مستور ہونے کی وجہ سے یہ نظر آتا ہے کہ کیونکہ بارہا یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی علم کے مستور حقائق سے پردہ اٹھا تو اس وقت ساتھ جاتا رہا اور وہی حقیقت سامنے آتی ہے جس کا اظہار وحی علاہی کے ذریعے ہو چکا تھا دوسرے الفاظ میں اس بات کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں ناظرین اکرام کے علم اور مذہب کے درمیان اگر کسی وقت ساتھ نظر آیا تو نتیجے میں علم ہی کو اپنی جگہ چھوڑنے پڑی اور وحی علاہی کا فیصلہ اپنی جگہ اٹل رہا اسی بنا پر اس جگہ بھی قددی طور پر یہی بات سامنے آتی ہے مادہ برستوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انسان ارتقاء کے مراحل تیہ کرتے کرتے مجودہ شکل تک پہنچا ہے اب یہ نظریہ خود و خود ختم ہوتا جا رہا ہے سائنس ہی نہیں دوسرے علوم بھی آہستہ آہستہ اس بات کی نفی کی طرف جا رہے ہیں اور اس بات کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں کہ جو بات مسلمانوں کے مقدس کتاب قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہی ہے وہی درست ہیں اور سچی ہیں اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ انسانی کردار اور اس کے علمی اور اخلاقی امامل اور مخبرکات کے پیش نظر اس بات کے کوئی احمد نہیں رہتی اس کی تخلیق اور عالم وجود میں آنے کی تفصیل کیا ہے بلکہ احمیت کا مواقف یہ ہے اس عالم میں اس کا وجود یوں ہی نہیں بے معنی اور بے مقصد وجود میں آیا ہے یا اس کی حسنی اپنے اندر عظیم مقصد لے کر وقوع وزیر ہوئی ہے کیا اس کے افعال اور اس کے اقوال کردار اور گفتار کے اثرات لا مانی ہیں کیا اس کے مادی اور رہانی قدریں سب کے سب محمل اور بے نتیجہ ہیں یا بے شمار سمرات کی حامل ہیں اور کیا اس کے زندگی اپنے اندر کوئی روشن اور تاپناک حقیقت رکھتی ہیں اور کیا اس کا ماضی اور حال اور اپنے آنے والے زمانے سے بے بہرہ ہے پاس ان حقائق کا جواب نفی میں نہیں بلکہ اثبات میں ہے تو قدتی طور پر یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس کی کیفیت دائش پر بحث کی بجائے اس کے وجود کے مقصد پر پوری نگاہ رکھی جائے اور یہ تسلیم کیا جائے کہ اس اشرف المخلوقات ہستی کا وجود بلا شبہ مقصد عظیم کا پتہ دیتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا اس لئے اس کے اخلاقی قدروں کا ضرور کوئی مثل علیہ اور اس کے تخلیق کی کوئی غیت ہے اسی بنا پر مقدس کتاب جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت انسان سے متعلق مصبت اور منفی دونوں پہلوں کو واضح کر کے انسانی عظمت کا اعلان کیا اور بتلایا کہ خالق کائنات کے قدر تخلیق میں انسان کے تخلیق اور احسنت تقویم کا درجہ رکھتی ہے اسی وجہ سے وہ تمام کائنات کے مقابلے میں تقریم اور تعظیم کا مستحق ہے اور اپنے حسن تقویم اور لائکیں تقریم ہونے کی بنا پر بلا شبہ امانتِ الٰہی کا علم بردار ہو کر خلیفہ تللہ کے منصف پر فائز ہونے کا حق رکھتا ہے اور جب یہ سب کچھ اس میں ودیت ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے الہاد پرستو کہ اس کی حسنی کو جاندروں کی صورت میں پیدا کر کے اور اسے ارتقاغ مختلف مراخنوں کے ساتھ جوڑا جائے اور اس کو موجودہ شکل دی جائے یہ بات اکل اور شعور اس بات کو ہرگز ہرگز تسلیم نہیں کرتے انسان مادع کے مختلف صورتوں سے ہوتا ہوا اور ارتقائی منازل تیہ کرتا ہوا موجودہ صورت تک پہنچا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خدا نے انسان کو احسن تقویم کی بنیادوں پر پیدا کیا اور انسان نے کوئی ارتقائی منازل تیہ نہیں کیے پہلا انسان جو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیدا کیا وہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پدائش کا ذکر کیا قرآن مقدس میں حضرت آدم قرآن مقدس میں حضرت آدم کا ذکر تقریباً پچیس بار لیا گیا ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پدائش کو مٹی سے بیان کیا اور اس کا خمیرہ تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دے دی تھی کہ وہ آن قریب مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین پر تمام خلافت کا شرف حاصل کرے گی پس معزز نان اکرام اس سے ثابت ہوتا ہے کہ الہاد اور مادہ پرستوں کا جو نظریہ کہ انسان ارتقائی مراحل تیہ کر کے مجودہ انسانی شکل میں وجود پذیر ہوا ہے یہ سائنس اقل اور انسانی شعور کے خلاف ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو خلق کیا اور اسے تمام مخلوقات پر فقیت دیں ریسرچ ٹور کی ٹیم کو اجازت دیں معزز نان اکرام اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں کسی اور انفرمیٹیو اور دلچسپ حقائق پر مبنی ویڈیوز کے ساتھ ریسرچ ٹور کی ٹیم کو اجازت دیں اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ موسیقی